اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اہلہا بالبعثاء والضرائی لعلہم یذرعون صدق اللہ العظیم سورة العراف کی آیت 34 ہے قوموں کے تعلق سے اللہ تعالی نے اباتشاد فرمائی سورة عراف آیت 94 کا ترجمہ اور مفہوم کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے جب بھی کسی بستی علاقے میں کسی نبی کو بھیجا تو ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں میں اور تکالیف میں مبتلا کیا لعلہم یذرعون تاکہ لوگ اللہ کی طرف روئیں اس کے حضور روئیں اور گرگڑائیں سختیاں پہلے بھی آئیں تکالیف پہلے بھی آئیں آزمائشیں پہلے بھی قوموں پر آئیں مقصد کیا ہے لعلہم یذرعون تاکہ لوگ اللہ کی طرف روئیں اس کے حضور روئیں گرگڑائیں توجہ کریں متوجہ ہو جائیں توبہ کریں آج ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے اسباب بہت اختیار ہوئے اختیار ہونے چاہیے طبی ہدایات پر عمل ہونا چاہیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور اختیار کرنی چاہیے مگر نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت کچھ اسباب کے تحت تو باتیں ہو رہی ہیں مگر مسبب الاسباب کے توجہ نہیں کی جا رہی اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن تو قیامت تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ لوگ لعلہم یو ذرعون یہ سختیہ آگئیں تکالیف آگئیں مسائب آگئے آزمائش آگئیں خوف کی کیفیت ہے بیٹ میں نانی کا معاملہ آگیا لوگ لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے ارے تمہارے دل نرم ہو جانے چاہیے لوٹو اللہ کی طرف گرگڑاؤ اللہ کے حضور میں اللہ کو رونا پسند ہے اللہ کو گرگڑانا پسند ہے اللہ عفو ہے غفور ہے کریم ہے بخش دے گا بخش دے گا انشاءاللہ و تعالیٰ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو انفراد اشتہمائی دونوں سطح پر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ